کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا بھیجنی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا اٹا چینی چھائے گوشت سبزیاں دالیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کیا اس میں آپ نے کمی کر دی پھر ان لوگوں کو کیا ریلی ملا جس طرح میں نے کہا کہ مجلس کی دبیہ پر آپ نے اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگا دیا اور اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگانے کے بعد میرے خیال میں جو بازاروں میں واش روم ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیا ہیں پہلے کوئی دس روپے لیتے تھے آپ پچاس روپے لے رہے ہیں جناب سپیکر یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس صورتحال میں جناب سپیکر عوام کا جینا وہ تقریباً تقریباً مشکل ہو گیا ہے لیکجری جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں ہمارے وزارات جو ایاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جھڑا ہے اور آپ کے افسر حضرات جو ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے بچے سرکاری گاڑیاں سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لوڑ رہے ہیں وہ کسی اور سیاتی مقام میں لوڑ رہے ہیں کیا ان پر پوباندی نہیں لگنا چاہیے جناب سپیکر جب ہم نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے جماعت اسلامی پاکستان اس بجٹ کو مسترد کرتی ہے کیونکہ یہ بجٹ سعودی نظام پر مبنی ہے اب مرنے کے بعد بھی ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے جناب سپیکر وہ ایک صاحب کہا کرتے تھے کہ قبر میں سکون ہے اب مرنے کے بعد بھی سکون نہیں ہے جناب سپیکر پچھلے دنوں تقربان کوئی پندر بیس دن ہو گئے ایک بندے نے مجھے فون کیا کہ میری والدہ وفات پا گئی ہے اور اس وقت میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ ان کی قبر میں کھو دوں اور ان کے لئے کفن دفن کا بندوبس کروں میرے ساتھ کچھ مدد کریں میں اس بات کو ہلکہ لے لیا میں نے کہا یار یہ بندہ جو ہے شاید یہ جھوٹ بولا ہے آج کل مختلف طریقے سے لوگوں کو لوگوں سے پیسے بٹوننے کا لوگ ایک طریقہ اپنائے ہوئے ہیں یہ بھی اس طریقے سے میں سے ایک طریقہ ہوگا لیکن تھوڑی دیر بعد جناب مرتضی جاوید عباس صاحب تھوڑی دیر بعد اس نے اپنے والدہ کی تصویر تازہ ترین تصویر اور خواتین جو آس پاس بیٹی ہوئی ہیں ان کی میں نے مجھے بیج دی کہ یہ صورتحال ہے اس وقت میں اپنی والدہ کو دفن نہیں کر سکتا جناب اس فکر ایسے حالات میں پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا جناب اس فکر یہی نہیں کرنا چاہیے تھا کہ لیکجری جو گاڑیاں ہمارے پاس ہیں ہمارے عزارات جو ایاشیاں کر رہے ہیں یا جہازوں میں ہم پھر رہے ہیں اور روزانہ جو ہے ہزاروں نہیں لاکھوں لیٹر تیل جو ہے حکومت کے خزانے سے جھڑا ہے اور آپ کے افیسر حضرات جو ہیں اسلام آباد میں یا پنڈی میں بیٹے ہوئے ہیں اور ان کے بچے سرکاری گاڑیاں اور سرکاری تیل کے مزے جو ہے وہ مری میں لود رہے ہیں وہ کسی اور سیاحتی مقام میں لود رہے ہیں کیا ان پر پواندی نہیں لگنا چاہیئے تھا جناب سپیکر جب ہم نکلتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آپ یقین کریں چھوٹے چھوٹے بچے گاڑیاں استعمال کرتے ہیں سرکاری گاڑیاں استعمال کرتے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مرکیٹ پر آپ لوگوں کا کوئی ہول نہیں ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ٹریاموی لاک یہ لکھا ہے اس میں ٹریاموی لاک خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں ٹریاموی لاک نہیں ٹریاموی ہزار آپ کہیں ٹریاموی لاک افراد آپ کہیں خاندان مت کہیں یہ ایک فرق ہے صرف ایک روٹی کا مسئلہ حال ہوگیا صرف ایک روٹی کا ایک ہی بندے کا اب اس گھر میں چار پانچ بندے ہیں تو آپ کیسے کہ سکتے ہیں کہ ہم نے خاندان کو سنبھالا ہے ہم نے اس کی کفالت کی ہے ہم نے بے ناظرین کم سپورٹ پروگرام سے ان کو دیا ہے چلو یہ بھی مان لیا کہ چار تریاموی لاک خاندانوں کو آپ نے کر دے ایک قرور یہ بن گئے سارے محکموں کے جتنے بھی آپ کے محکمیں ہیں ان کو ملے ملا کے دو قرور لوگ جو ہیں وہ حکومت سے اور بے ناظرین انکم سپورٹ پروگرام سے جو ملازمین ہیں وہ استفادہ کر رہے ہیں باقی آپ بتائیں کہ اس وقت پچیس قرور یہ پاکستان کی عبادی ہے وہ تئیس قرور لوگ کیا کریں گے کیا ریلیف ان کو آپ نے دیا ہے کیا گیس کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا بھیجلی کی قیمت میں آپ نے کمی کر دی کیا اٹا چینی چھائے گوشت سبزیاں ڈالیں جو انسان کی بنیادی ضروریات ہیں کیا اس میں آپ نے کمی کر دی پھر ان لوگوں کو کیا ریلیف ملا جس طرح میں نے کہا کہ مجلس کی ڈابیہ پر آپ نے اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگا دیا اور اٹھارہ فیصد سیل ٹیکس لگانے کے بعد میرے خیال میں جو بازاروں میں واش روم ہیں ان پر بھی ٹیکس لگا دیئے ہیں پہلے کوئی دس روپے لیتے تھے آپ پچاس روپے لے رہے ہیں جناب سپیکر یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اس صورتحال میں جناب سپیکر عوام کا جینا وہ تقریبا تقریبا مشکل ہو گیا ہے معمولی سے ایک جلک خوشی کی ہے وہ جلک یہ ہے کہ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں تیس اور پینتیس حصت اضافہ کیا گیا ہے لیکن اس میں بھی ان کے ساتھ ہاتھ کر گیا ایک تو یہ ہے کہ جو پینتیس یا تیس حصت دیا گیا ہے اٹھاگ بنیاد پر دیا گیا ہے کل کو آپ کے پاس پیسے نہیں ہوں گے اعلان ہوگا وزارت خزانہ کی طرف سے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں آپ لوگ آرام سے بیٹھیں نمبر ایک دوسری بات یہ ہے جناب سپیکر جو پینشنر ہیں ان کو سترہ اشارہ پانچ فیصد ان کی پینشن میں اضافہ کیا گیا ہے جناب سپیکر یہ پینشنروں کے ساتھ ظلم ہے زیادتی ہے نائنصافی ہے تیس چالیس سال تک ایک بندہ حکومت پاکستان یعنی آپ کے اور میرے خدمت کرتا ہوا وہ بڑھاپے کے بڑھاپے کی زندگی میں زندگی بزر کر رہا ہو اس کو آپ آٹھ ہزار دس ہزار بارہ ہزار پینشن دے رہے ہیں آج کل آٹھ دس بارہ ہزار میں بیجنے کا بیل ادا نہیں کیا جا سکتا سوئی گیس کا بیل ادا نہیں کر سکتے تو وہ غریب جو ہے اس حالت میں ان دس بارہ ہزار سے کیسے گزرہ کرے کا جناب سپیکر گزرہ نہیں کر سکتا اور پھر کیا ہوا پھر یہ جو پینشن ہو رہے ہیں ان کو کہا جا رہا ہے کی اس وقت جو تنخواہ آپ کی ہے یہ نہیں اس پہ یہ بجادی تنخواہ پہ نہیں جب آپ بردی ہوئے تھے تیس سال پہلے جس کی تنخواہ آٹھ ہزار تھی اس وقت بنیادی تنخواہ آٹھ ہزار تھی اس آٹھ ہزار کو آپ آدھا کر لیں چار ہزار روپے ان کو ملے گا اب چار ہزار روپے سے وہ غریب گھر کا بچوں کو صحت کی سہولیات تعلیم کی سہولیات اپنی زندگی کو بچانے کے لیے عدویات کھانا پینا رہنا کہاں سے لائے گئے ہیں کس طرح پورا کرے گا بیناظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ تچھا اقدام ہے بنیادی طور پر جو کام بیناظیر انکم سپورٹ پروگرام ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے لیکن آپ اس بات پر اندازہ لگائیں کہ اس وقت بجٹ میں اس کے لیے چار ہزار پانچ سو ارب روپے رکھے گئے ہیں اور پاکستان میں غربت کی زندگی گزارنے والے تقریباً اٹھارہ انیس قرور عوام ہیں اٹھارہ انیس قرور بلکہ اس سے بھی زیادہ ہیں اور اب تین مہینے میں ایک خاندان کو آٹھ ہزار سات سو پچاس روپے بیناظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دے رہے ہیں جناب سپکر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت پشاور میں پشاور میں جو نان جو روٹی بھیگتی ہے آپ یقین کریں آپ پھک مارے نہ جی وہ یہاں سے آپ تک پہنچ جائے گی وہ روٹی اتنی حل کی اور وہ بیس روپے میں فروقت ہو رہا ہے دو روٹی جو ہے بہت معمولی بچے کے لیے شاید کافی ہو لیکن بڑے آدمی کے لیے دس روٹیاں بھی نہ کافی ہیں چلو ہم دو ہی مانتے ہیں دو روٹی زہر کو دو شام کو چار ہو گئے اور ایک صبح ناشتے کے پانچ روٹی ہو گئے پانچ روٹیوں کا قیمت ہوا ایک سو روپیا آپ اس کو اندازہ لگائے ہیں کہ ایک فرد تین مہینے میں صرف خوشک روٹی خریدے نو ہزار روپے ان کے بنتے ہیں اور آپ ان کو آٹھ ہزار ست سو پچاس دے رہے ہیں یعنی وہ ایک روٹی جو دن کو وہ کھاتا ہے اس کی قیمت بھی آپ اس میں اس کو نہیں ادا کریں